دوستو نمسکار میں جگنات گوتوں دیش رو جانا یوٹیوب منج پر آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے دور میں یعنی آج سے دو تین دسک پہلے تک ہوائی جہازوں میں یاترائیں صرف امیر لوگ کیا کرتے تھے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ماحول بدلہ اور آج پورے ویس میں پرتی ورس ہوای یاتراؤں کے پیسنجروں کی سنکھیا بڑی تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے اور اسی تیجی سے بھارت میں بھی ہوای یاتری بڑھتے جا رہے ہیں لیکن آج جو میں باتچیت کرنے جا رہا ہوں جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دیش بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے پانچ میں ورلڈ کی پانچ میں ارث ویوستہ بن چکا ہے اور جلد ہی دوہزار سٹیس میں تیسری ویوستہ بن جائے گا لیکن دوستو میں آج ایک ایسا مدہ اٹھا رہا ہوں جس سے ہمارا سر سرمت سے جھک جائے کہاں تو اتنی وکاس کی ڈینگے ہاں کی جا رہی ہیں اتنا تیجی سے ہم وکاس کر رہے ہیں ایسا پرچارت کیا جا رہا ہے لیکن دوستو اس وکسٹ یا وکاسٹ ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں بھارت کی ویمان سیوائیں یعنی ایئر انڈیا ایسا مانا جاتا ہے کی ویسو کی سب سے دردر اور ڈیمنشتر کی ویمان سیواؤں میں سے ایک ہے لوگوں کو لوگوں کا ماننا تھا کہ جب کئی سال پہلے سرکار نے اس کو بیچا اور ٹاٹا گروپ نے اس کو ایئر انڈیا کو خریدا تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب ایئر انڈیا کے دن پھریں گے اچھے دن آئیں گے اور یاتریوں کو ایئر انڈیا میں وشو اس طرح کی سیوائیں ملیں گی جیسی کی یوروپ یا گلپ کنٹریز یا برٹیس ایئر ویز یا سنگاپور ایئر ویز اس طریقے کی دیشوں کی ویمان سیواؤں میں اچھ اس طریقے سیوائیں ملتی ہیں یاترہ کے دوران لیکن دوشتو میں خود اس کا بھوکت بھوگی ہوں کہ ای بار امریکہ جانے پر اس بیوان سیواؤں کا استعمال کرنا پڑا جب بھی ایئر انڈیا کا تو بہت ساری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سینکڑوں یاتری ایئر انڈیا سے بہت دکھی ہیں اب آپ سوچیں گے کہ بھئی ایئر انڈیا کتنی گھٹیا سیوائیں ہیں تو پھر کیوں ایئر انڈیا کا استعمال کرتے ہیں کیوں ایئر انڈیا میں جاتے ہیں ویدیشوں میں تو دوستو پہلے تو میں وہ اس کی کمیاں بتا دوں کہ اس کی سیٹیں بہت پرانی ہیں پرانے ویمان ہیں اس میں جو سیٹ کے آگے جو سکرین لگی ہوتی ہے جس میں یاتریوں کو ٹائم پاس کرنا ہوتا مووی دیکھنے ہوتی ہیں کوئی ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں ناٹک دیکھنے ہوتے ہیں کوئی کھیل دیکھنے ہوتے ہیں یا نیوز دیکھنے ہوتے ہیں وہ اسکرین لگ بھگ ان کی خراب پڑی رہتی ہیں ایئر انڈیا میں ملنے والا بھوجن جو یاتریوں کو پروشا جاتا ہے وہ ایک طریقے سے نیمن شرینی کا ہوتا ہے جو ایئر انڈیا کے کرم چاری ہوتے ہیں کروز میمبر ہوتے ہیں ان کا ویبھار بھی اتنا مطروت نہیں ہوتا جتنا کی جو میں نے ویمان سیوائیں بتائیں ان میں جو ہے بہترین صوبیدھائیں ملتی ہیں اور جو اسٹاپ ہوتا ہے پریم بھرا ان کا جو بڑھتا ہوتا ہے یاتریوں کی جرے سیسی ڈیمائنڈ پر وہ دوڑ کر آتے ہیں لیکن ایئر انڈیا کے کرمچاری بہت ہی ڈھیلے ڈھالے ایسے حیوک کرنے والے ان کے چہرے پر مسکرہات نے دکھائی دیتی اور جب یاتری بلاتے ہیں یا تو وہ آتے نہیں ہیں اور آتے ہیں تو لگ بھگ ان کی سیواؤں پر پورا دھیان نہیں دیتے ٹالے کا پریاس کرتے ہیں میں نے بتایا ویوان ساپ سترے نہیں ہوتے ٹائلٹ ساپ سترے نہیں ہوتے بھوجن وغیرہ بھی بہت اچھا نہیں ہوتا اسٹاپ کا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا تو اب میں اس پہ بات پر آ رہا ہوں کہ پھر لوگ ایئر انڈیا کیوں چنتے ہیں کیوں جاتے ہیں دوست تو اس کا کارڈ ہے اس کا کارڈ یہ ہے کہ ایئر انڈیا سے میں بشیر کر امریکہ کی بات کروں گا کہ لمبی فلائٹ ہوتی ہے سولے سے اٹھارے گھنٹے کی لمبی فلائٹ ہوتی ہے یاتریوں کو سولے اٹھارے گھنٹے آکاس میں ہوا میں ٹنگے رہنا ہوتا ہے اور اٹھارے گھنٹے سیٹ پر بیٹھ کر بینہ سویدھاؤں کے نام ماتر کی سویدھاؤں کے چلتے اٹھارے سولے گھنٹے پاس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا مجبوری ہے کہ بھارت سے بڑی سنکھیا میں یاتری امریکہ جاتے ہیں بھارت میں لگ بھگ چالیس لاکھ سے زیادہ بھارتیے رہتے ہیں اور اور ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں اکثر امریکہ میں رہنے والے وہاں کام کرنے والے نوکری کرنے والے نوجوان جو لوگ ہیں وہاں سرویس کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ انڈیا میں رہتے ہیں بھارت میں رہتے ہیں تو وہ ان کو گرمی کی چھٹیوں میں امریکہ بلاتے ہیں چونکہ بڑے ماں باپ ہوتے ہیں یدی وہ دوسری ائرلائن لیں تو وہ ائرلائن بیچ میں بریک کر کے جاتی ہیں یدی آپ چائنہ ائرلائن لوگے تو چائنہ کے ائرپورٹ پر جائیں گی وہ وہاں رکیں گی وہ چار گھنٹے بھی ہو سکتا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے بریٹس ائر ویس سے جائیں گے تو وہ لندن میں چار پانچ گھنٹے رکے گی سنگاپور ائرلائن سے جائیں گے تو سنگاپور میں بریک کر کے جائے گی جاپان ائرلائن سے جائیں گے وہ تو جاپان کی ائرلائن ہے وہ ٹوکیو میں ہے کسی بھی بڑے سہر میں رکے یعنی بریک کر کے جاتی ہیں ایک بریک تو ہوتا ہی ہے جو بیچ میں کسی بھی کنٹری میں وہ رکھتی ہیں وہ دو دو بھی ہو سکتے ہیں تو بوڑے ماں باپ کو پریشان ہی نہ ہو وہ ادھر سے ادھر فلائٹ کو بدلتے رہے یا کئی کئی گھنٹے وہاں بیٹھ کر انتجار نہ کریں ان کے پریوار والے جہاں دلی سے اٹھائیں وہ مطلب بٹھائیں تو ایر انڈیا سے وہ سیدھے جو انہیں سین فرانسس کو جانا آتا ہو سین فرانسس کو کہ ہوای ادھے پہ اتریں گے وہاں ان کے بچے ماں باپ کو آ کر ریشیب کرتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں چاہے وہ اسی طریقے سے ایر انڈیا کی جو فلائٹ ہے وہ نیو یار کی ہو واسنگٹن کی ہو یا کسی اور مطلب بڑے سہر کی ہو جہاں پر بڑی سنکھیاں میں بھارتی رہتے ہیں تو ان سب کے ماں آپ جو لگ بھگ سینئر سٹیٹیجن ہوتے ہیں ان کو مجبوری میں ایر انڈیا میں جانا پڑتا ہے اور ان کے بچے ان کو ایر انڈیا اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ ان کو چنتہ نہیں ہوتی وہ دلی سے یا کسی بھی سہر سے امریکہ کے لیے اُڑان بھڑتے ہیں اور وہ چاہے سین فرانسس کو یوں یا واسنگٹن جہاں بھی سکاگو ہو تو ان کا ایر انڈیا کا ویمان وہیں جا کر اُترتا ہے اور بچے ان کو واکر لے جاتے ہیں تو دوستو یہ بڑا کارن ہے کہ خراب سیواؤں کے باوجود بھی بھارتیوں کو ایر انڈیا کو چننا پڑتا ہے لیکن بھارتیوں کو وہ سپنا پورا نہیں ہوا کہ جب یہ امید تھی کہ یہ بھارت سرکار نے جب بیچے تھے ٹاٹا کو ایر انڈیا بیچا تھا تو امید تھی کہ اب تو کئی سال ہو چکے ہیں کہ ایر انڈیا ان ویمانوں کو بدلے گا ٹاٹا گروپ جو ان مدیئر انڈیا کے ان کے ویمانوں کو بدلے گا نئے نئے ویمان لے گا اور وہ ایک دم کمپلیٹ ہوں گے اور جو اسٹاپ ہوگا تو وہ بھارت سرکار کا نہ ہو کے سرکاری نہ ہو کے پرائیویٹ ہو جائے گا اور ان میں کوئی بدلہ آ جائے گا لیکن دوستو ٹاٹا کے خریدنے کے باوجود بھی ٹاٹا گروپ نہ تو اسٹاپ کو بدل سکا نہ ان کو نئے ٹریننگ دے سکا اور نہ ہی نئے ویمان لے سکا نہ ہی ان کی سیٹوں کو بدل سکا نہ ہی اس میں بھوجن بڑھیا دے چکا ابھی تو پچھلے دنوں کوئی کلیس ہوا تھا کوئی بھوجن میں کچھ نکلا تھا یا یاتریوں کو گھنٹوں جو ہے بینہ ایس ہی کے بیمان میں بیٹھے رہنا پڑا جس سے کئی بیمار ہو گئے یا انہیں چک کر آیا تو اس طریقے کی گھٹنا ہے ایئر انڈیا میں عام بات ہے تو دوستو ٹاٹا گروپ جو ایک بہت ہی نامی گرامی ورلڈ کا گروپ ہے ان کو ایئر انڈیا کو صدہارنے پر دھیان دینا چاہیے چونکہ ایک ٹاٹا گروپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ بہترین سیوائیں دے گا لیکن نہیں دے رہا ہے اس کو جو ہے اپنے بیمان ایئر انڈیا کے بدلنے چاہیے اور بڑھیا اسٹاپ رکھنا چاہیے اور جس طریقے سے سنگاپور یا گلپ کنٹریز کی یا یورپ کنٹریز کی یا ایئر لائنز ہیں ان میں جتنی سویدھائیں ملتی ہیں یا ان کے کرمچاری جتنے بہترین طریقے سے سیوائیں یاتریوں کو دیتے ہیں بڑھیا بھوجن دیتے ہیں بڑھیا سیٹیں ہوتی ہیں ساپ سفائی ہوتی ہے اور ان کی جو ٹی وی سکرین ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پرفیکٹ رہتی ہیں یاتری کو سولہ اٹھارے گھنٹے پاس کرنے میں یادی سامنے کوئی مووی چل رہی ہے ناٹک چل رہا ہے یا نیو چل رہے ہیں یا کچھ چل رہا ہے پھوٹوال کا یا کرکٹ کا ہے کوئی بھی ایکس بائی جیڈ جو بھی عام ٹی وی چینل پر دیکھا ہے تو اس سے ان کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے لیکن وہ سکرین لگ بھگ کام نہیں کرتی اور آپ دہ ریکارڈ ان سے پوچھا گیا تو کرمچاری بتاتے ہیں جی ہم کیا کریں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے یہ تو مینیزمنٹ کا ہے کہ وہ نئی سیٹ لگائے نئی بیمان خریدے یا ان سکرین سیٹوں کو ان سکرین کو ٹھیک کروائے یا جو بھی صوبدہ ہیں وہ مینیزمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میری خود ایئر انڈیا کے اسٹاپ سے باتیں ہوئی ہیں میں ان کا نام نہیں بتا سکتا میری کئی اور استعداد ہیں جن کا آنا جانا ہوتا ہے ایئر انڈیا سے مجبوری میں تو سب ہی کی یہ سکایت ہے تو دوستو ایئر انڈیا کے کارن بھارت یہ بھارت کا نام بدنام ہو رہا ہے اور ایئر انڈیا بہت ہی بدنام ایئر سرویس ہے ان میں صوبدہیں نہیں ملتی تو سرکار کو بھی کچھ اس میں کرنا چاہیے کر سکتی ہے اور ٹاٹا گروپ کو ایئر انڈیا کی سیوائیں صدھارنی چاہیے تو دوستو یہ تھا ہمیں راز کا مددہ کہ ایئر انڈیا سے لوگ کیوں دکھی ہیں اور ان کی سیوائیں اتنی گھٹیا کیوں ہیں اور یاتریوں کی کیا مجبوری ہے کہ ان کو ایئر انڈیا سے ہی یاترہ کرنی پڑتی ہے تو دوستو دیکھتے رہیے دیش روجانہ ملتے ہیں کل اور پھر کسی نئے مددے کے ساتھ نئے اپیسوڈ میں جے ہند جے بھارت جے سگدان نمشکال ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کیلئے دیکھتے رہیے دیش روجانہ کا یوٹیوب چانل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی دیش روجانہ کی خبریں سب سے پہلے دیکھنے کیلئے پریس کیجئے بیل آئیکن